میرے پریئے بھائی اور بہنوں چالیس دن پہلے ہم نے پربی ایسو کے پنورتھان کا پرو منایا بڑے دھومدام سے منایا میں نے آپ سے کہا بھی ہمارے آسرم میں آزاروں کی سنکھیاں میں لوگ آئے ہوئے تھے ایک انوکھا نظارہ تھا آپ میں سے کئی لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا یوٹیوب میں اور آج ہم پربی ایسو کے سورگارہن کا تیوہر مناتے ہیں پربی ایسو کے سورگارہن کا تیوہر بہت مہت پورن ہے ہمارے لئے اس لئے ہم اس پر مننجندن کریں گے ہم پڑھیں گے مارگوز کے سوزماجار کی ادھیائی سولہ اس کے واقع سترہ سے انیس تک میں پورا پانٹھ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو گہرائی سے اس کا مطلب سمجھ میں آئیں پربی ایسو نے کہا وشواس کرنے والے یہ چمتکار دکھائے کریں گے وہ میرا نام لے کر عبدوتوں کو نکالیں گے نبین بھاشائیں بولیں گے اور سامپوں کو اٹھا لیں گے یدی بے وش پییں گے تو اس سے انہیں کوئی ہانی نہیں ہوگی وہ روگیوں پر آتھ رکھیں گے اور روگی سوست ہو جائیں گے پربی ایسا اپنے ایششوں سے باتیں کرنے کے بعد سورگ میں آروہید کر لئے گئے اور ایشور کے داہریں بیراجمان ہو گئے سنت مارکوس لکھتے ہیں سنت لوکس بھی پربو کے سورگارہن کے بارے میں لکھتے ہیں لکس کے سماچار کی ادھیائی چوبیس میں ہم پڑھیں گے اس کے واقعے انچاس سے ترپن تک ییسو نے کہا دیکھو میرے پتا نے جس وردان کی پرتیگہ کی ہے اسے میں تمہارے پاس بھیجوں گا اس لئے تم لوگ شہر میں تب تک بنے رہو جب تک اوپر کی شکتی سے سمپن نہ ہو جاؤ اس کے بعد عیسیٰ انہیں بیتھانیاں تک لے گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں آشیش دی آشیش دیتے دیتے وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور سورگ میں آروہید کر لئے گئے اسی طرح ہم پریریت چریت میں پڑھیں گے اس کے ادھیاہ ایک واقعے آٹھ اور نو میں پرابو نے کہا کینطو پویتر آتما تم لوگوں پر اترے گا اور تمہیں سامرتھ پردان کرے گا اور تم لوگ ییروسیلیم سارے یہودیا اور سماریا میں تتہ پرتوی کے انتیم چھوڑ تک میرے ساکشی ہوں گے اتنا کہنے کے بعد عیسیٰ ان کے دیکھتے دیکھتے آروہید کر لئے گئے اور ایک بادل نے انہیں شیشوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہم پریریت چریت کی ادھیاہی ایک واقعے تین میں پہتے ہیں کہ پربی ایسو اپنے پنورتھان کے بعد چالیس دن تک اپنے شیشوں کو لگا تار الگ الگ ستھانوں میں الگ الگ روپ سے درشن دیئے پنرجیبیت ییسو نے چالیس دن تک الگ الگ روپ میں الگ الگ جگہ پر اپنے شیشوں کو درشن دیئے اور انہیں ایشور کے راج کے رہسیوں کی بارے میں سمجھایا ییسو نے سویم اپنے مشن اپنے کارے کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا اور شیشوں کو ییسو پر اور ایشور پر وشواس میں دڑھ کر دیا اور وشیش کر کے پربی ییسو نے پنرجیبیت ییسو نے بار بار ان کو درشن دے کر ان کے پنورتھان پر وشواس دلایا اتنا ہی نئی شیشوں کو یہ بھی سمجھایا جس پتہ نے مجھے پنرجیبیت کیا وہی پتہ تمہیں بھی پنرجیبیت کریں گے پربی ییسو نے اپنے شیشوں کو ان کے وشواس میں ایشور کے راج کے گھیان میں اور پنورتھان پر وشواس میں درن کر دیا ایسے چالیس دن لگاتار انہیں درشن دینے کے بعد انمت جیون کے بارے میں ان کو سمجھانے کے بعد یہ سمجھانے کے بعد کی تم انمت جیون کے لئے بلائے گے ہو اور پربی ییسو سورگ میں آروہید کر لیے جاتے ہیں لیکن سورگ میں آروہید ہونے سے پہلے پربی ییسو نے انہیں ایک سندر آدیش دیا مارکوس کے سمجھانے کے ادھیائے سولہ واقعے پندرہ میں پڑھتے ہیں پربی ییسو نے کہا سنسار کے کونے کونے میں جا کر ساری سرشتی کو سو سمجھانے سناو سنسار کے کونے کونے میں جا کر ساری سرشتی کو سو سمجھانے سناو مارکوس کے سنسار کے ادھیائے اٹھارہ اٹھائیس اس کے واقعے انیس میں مارکوس کے ادھیائے اٹھائیس واقعے انیس میں پربی ییسو نے کہا سارے سنسار میں جا کر سبی راشتروں کو ششش بناو اور پیتا پدر بہتراتما کے نام پر ببتی سما دو یہ پربی ییسو کی انتیم اچھا تھی کوئی بھی کہیں سے بھی ویدہ لینے سے پہلے اپنے ہردے کی بات بتاتے ہیں کوئی بھی مرنے سے پہلے یا اپنے پریے جنوں کو چھوڑ کر کہیں دور جانے سے پہلے اپنے ہردے کی بات بتاتے ہیں پربی ییسو کے ہردے کی ابھیلاشہ ہے ہردے کی اچھا ہے کہ ان کے سو سماچار کو عیشور کے راجی کے بارے میں سو سماچار کو سارے سنسار میں سنائیں یہاں ییسو کی اچھا ہے ییسو کے ہردے کی اچھا ہے اپنے سرگار ان سے پہلے ییسو نے یہ پرکٹ کیا لوکس کی سماچار کی ادھیائے بارہ واقع انچاس میں پربی ییسو کہتے ہیں میں آگ لے کر اس سنسار میں آیا ہوں اور میں کتنا چاہتا ہوں کہ یہ آگ دھدک اٹھے یہ کونسی آگ ہے ایشوری پریم کی آگ ایشوری پویترتہ کی آگ یہ پربو کی اچھا ہے پربو کا اہردے کی اچھا ہے کہ ہم بشواسیوں اور مسیوں کے دوارہ اپنے ششیوں کے دوارہ وہ آگ سروتر پھل جائیں ایشوری پریم ایشوری پویترتہ کی وہ آگ سروتر پھل جائیں تو پربو نے کہا کہ سارے سنسار میں جا کر ساری ششتی کو میرا سو سماچار سناو لیکن اس کے لئے شکتی ہمیں پویتر آتما کی دوارہ ملتی ہے پربو نے سوہم کہا اپنے سورگاروں ان سے پہلے پریرچرد ادیائی واقعہ آٹھ میں ہم پڑھتے ہیں پربو نے کہا جب پویتر آتما تم پر آئے گا تو تمہیں سامرثی ملے گا جب پویتر آتما آئے گا تو تمہیں سامرثی ملے گا اور تم ییروسیلیم یہودیا سماریا اور پرتوی کے انتیم چھوڑ تک میرے ساکشی بنوگی پویتر آتما ہمیں ساکشی دینے کا سامرثی دیتا ہے اسی لئے اپنے سورگاروں ان سے پہلے ہم پڑھیں گے لوکس سدیائی چوبیس واقعہ انچاز میں پربو نے کہا ییروسیلیم چھوڑ کر نہیں جانا جب تک اوپر کی شکتی سے سمپن نہ ہو جاؤ جب تک کہ تم اوپر کی شکتی سے سمپن نہ ہو جاؤ تب تک ییروسیلیم چھوڑ کر نہیں جانا ہو یہ اوپر کی شکتی کیا ہے پویتر آتما کی شکتی اپنے سورگاروں ان سے پہلے شیشوں سے کہا کہ تم میرے ساکشی بنو گے لیکن ساکشی بننے کے لئے پویتر آتما عوشق ہے اسے لئے اوپر کی شکتی سے جب تک سمپن نہ ہو جاؤ تب تک تم ییروسیلیم چھوڑ کر نہیں جانا اسی طرح پریریت چرد کی ادھیائی ایک اس کے واقعے چار اور پانچ میں بھی پربییسو نے یہی بات کہی پربو نے کہا وہ جو پرتیگیا پتا نے کی ہے جب تک اور ییسو کے شیش ماں مریم اور انی پویتر ناریوں کے ساتھ پویتر آتما کی پرتکشہ میں پرارتنا میں لین تھے تو پربییسو نے اپنے چالیس دن اشیشوں کو سمجھانے کے بعد پربییسو سورگ میں آروہید کر لئے گئے لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے ہردے کی اچھا کو ان کے سامنے وقت گیا اور اس اچھا کی پورتی کے لئے پویتر آتما کو کس طرح پرابت کرنا ہے یہ بھی پربیسو نے شیشوں کو سمجھایا ہمیں پربییسو کے سورگارون کے بارے میں یوہن کے سو سمچار میں شکشہ ملتی ہے یوہن ادھیائی چودہ میں میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں پربیسو نے کہا یوہن ادھیائی چودہ واقعی ایک سے تین تک تمہارا جی گھبرائے نہیں تمہارا جی گھبرائے نہیں ایشور میں وشواز کرو اور مجھ میں بھی وشواز کرو میرے پتا کی یہاں بہت سے نواز ستان ہیں یدی ایسا نہیں ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا کیونکہ میں تمہارے لئے ستان کا پربند کرنے چاہتا ہوں میں وہاں جا کر تمہارے لئے ستان کا پربند کرنے کے بعد پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ہاں لے جاؤں گا جس سے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو پربیسو نے کہا کہ میں پتا کی یہاں تمہارے لئے ستان تیار کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں پھر واپس آؤں گا اور تمہیں بھی وہاں لے چلوں گا جس سے جہاں میں ہوں وہاں پہ تم بھی رہو جس سے جہاں میں ہوں تو وہاں پہ تم بھی رہو پربیسو کہاں ہے مارکوس کا سوزمہ چارہ دیائے سولہ واقعی انیس مارکوس دیائے سولہ واقعی انیس میں مارکوس لکھتے ہیں کہ پربیسو پتا کے داہینے بھی رازمان ہے پربیسو پتا ایشور کے داہینے بھی رازمان ہے اسی طرح پریرچرد دیائے سات واقعی چھپن میں ہم پڑھتے ہیں جب سٹیفنوس پر پتھراؤ ہو رہا تھا سٹیفنوس مارا جا رہا تھا اس سمیں سٹیفنوس نے پویترہ آتما کی شکتی سے اپنی آنکھیں اوپر اٹھا کر سورگ کیوں دیکھا اس نے کہا کہ میں سورگ کو کھلا ہوا اور ایشور کے پتر کو مانو پتر کو پتا کے داہینے بھی رازمان دیکھتا ہوں سٹیفنوس نے کہا پربیسو پتا کے داہینے بھی رازمان ہے میں دیکھ رہا ہوں رومیوں کے پتر کے ادھیائے آٹھ واکے چونتیس میں رومیوں کے پتر ادھیائے آٹھ واکے چونتیس میں سن پولوس کہتے ہیں پربییسو پتا کے داہنے ورازمان ہو کر ہمارے لئے نرنتر پرارتھنا کر رہے ہیں پربییسو نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو اور ییسو کہا یہاں ییسو پتا کے داہنے ورازمان ہیں ییسو عیشور کے سانیدھی میں ہیں اور ییسو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی وہی رہو واسطوں میں سورگارہون کا یہی سندیش ہے ییسو اس سنسار میں ایک مشن کے لئے آئے ایک کاری کے لئے آئے ہمارے پاپوں کے لئے پرائشت کی بلی چاہانے کے لئے آئے اس کے بعد پونرجیوی تو کر اپنے شیشوں کو سامرت سے بھر دیا اور اس کے بعد ییسو سورگ میں چلے گی پتا کے داہنے ورازمان ہو گئے اور پربو سب کو آمنترت کر رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ یونکے سوزماچار کے ادھیائی تین واقع سولہ میں پڑھتے ہیں ایشور نے سنسار سے اتنا پیار کیا کہ اس نے اس کے لئے اپنے ایک لاؤ دے پودر گوھر پید کیا جسے جو بھی اس میں وشواس کرے اس کا سروناش نہ ہو بلکہ کہ اسے انانت جیون ملے واسطہ میں سورگارون کے پرو کا یہی سندیش ہے کہ پربیشوی سنسار میں آئے اور اس سنسار کو چھوڑ کر چلے گئے اور ہمیں انانت جیون کے لئے بھولا رہے ہیں اب میں سے ہر کو یہ انانت جیون کے لئے بنایا گیا ہے پرگیا گرند کی ادھیائی دو واقع تیس میں ہم پڑھتے ہیں ایشور نے منوش کو امار بنایا اس نے اسے اپنے پردروب بنایا ایشور نے ہمیں انانت جیون کے لئے بلایا ہے ہم ایشور کے ساندے میں بھی رازمان ہونے کے لئے بلایا گیا ہیں ییسو کے پویتر وچن ییسو کا سو سمچار پوری بائبل کے وچن سب کچھ ہمیں انانت جیون کے یوگیے بناتے ہیں انانت جیون کے لئے ہمیں بادہ بنانے والی چیزوں کو ہرا کر ہمیں انانت جیون کے یوگیے بناتے ہیں ہم ایشور کے ساندے میں رہنے یوگیے بناتے ہیں یہی پربو کا واسطہ میں مشن تھا یہی سورگارون کا سندیش ہے کئی سال پہلے میں نے ایک چھوٹی سی کہانی پڑھی وہ کہانی کچھ اس پرکار ہے کہ ایک کسان جنگل گیا تھا اور جنگل میں اس کو ایک چیل کا انڈہ ملا وہ کعب چیل کا انڈہ اور وہ چیل کے انڈے کو لے آیا اور اپنے مرگی کے انڈوں کے ساتھ اس نے رکھا جب مرگی سیکھنے کے لئے بیٹھی تھی تو اس چیل کے انڈے سے چیل کا چوجہ بچہ نگلا اور وہ چیل کا بچہ اسی طرح بیوہار کرتا تھا جس طرح ان چوجہ بیوہار کرتے تھے وہ بچہ بڑا ہو گیا بڑا چیل بن گیا تب بھی وہ ان مرگیوں مرگوں کی طرح ہی بیوہار کرتا تھا لیکن ایک دن اچانک اس نے آسمان کی اور دیکھا اور اس نے دیکھا کہ اسی کی طرح ایک دوسرا چیل آسمان میں اڑ رہا ہے اس چیل کو نہیں معلوم تھا کہ وہ آسمان میں اڑنے کے لئے بنائے گیا ہے آسمان میں اڑ سکتا ہے ہم فلیپیوں کے پتر کی ادھیائے تین میں پڑھتے ہیں بہت سندر بچہ نہیں فلیپیوں کا پتر ادھیائے تین اس کے واقعے بیس میں لکھا ہوا ہے ہمارا سودیش تو سورگ ہے اور ہم سورگ سے آنے والے مکتی داتا پتا کے دائنے ورازمان ہے اور ہم بھی وہاں ورازمان ہونے کے لئے بنائے گئے بلائے گئے ہیں الگ کیے گئے ہیں اور وشواسی کو ہمیشہ اس بات کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمارا سودیش تو سورگ ہے ہم اس سنسار کے لئے نہیں بنائے گئے ہیں پچاس ساٹھ ستر اسی سنسار میں جینے کے لئے اور اس کے بعد قبرستان جانے یا اس کے بعد سمشانگار جانے کے لئے نہیں بلائے گئے ہیں پربو نے ہمیں الگ کیا ہے اور ہمارے پر پویتر آتما کا چھاپ چھوڑ دیا ہے ایفیسی ادھیائی چار واقع تیس پویتر آتما کا چھاپ چھوڑ دیا ہے کہ ہم اند جیوان کے لئے الگ کیا گئے ہیں ہمارا سودیش تو سورگ ہے کورنتیوں کے دوسرے پتر کی ادھیائی پانچ میں ہم پڑھتے ہیں وہ سندر وچن ہے کورنتیوں کا دوسرا پتر اس کے ادھیائی پانچ میں پاولوس بتاتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں تمبو میں رہ رہے ہیں واقع ایک میں لکھا ہوا ہے ہم جانتے ہیں کہ جب یہ تمبو پرتی پر ہمارا یہ گھر گرا دیا جائے گا تو ہمیں ایشور دوارہ نرمیت ایک نیواز ملے گا وہ ایک ایسا گھر ہے جو ہاتھ کا بنا نہیں ہے اور اندکال تک سورگ میں بنا رہے گا پاولوس کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جب یہ تمبو پرتی پر ہمارا یہ گھر گرا دیا جائے گا تو ہمیں ایشور دوارہ نرمیت ایک نیواز ملے گا وہ ایک ایسا گھر ہے جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے اور اندکال تک سورگ میں بنا رہے گا یہ تمبو ہے یہ تمبو ہے یہ تمبو ہے یہ گرا دیا جائے گا پاولوس کہتے ہیں اس سمیں ہمیں ایک ایسا گھر ملے گا جو ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ ٹکا ہو ہے اندکال تک بنا رہنے والا ہے یہ سورگارون کا سندیش ہے یہ سورگارون کا سندیش ہے سورگ میں آروہیت یہسو ہماری اور دیکھ کر ہمیں آمندرت کرتے ہیں میری طرح اوپر آ جاؤ میری طرح پربو کے نواز کیوں راجاؤ ستوترکار کہتا ہے ستوتر ایک سو ایک ایس میں ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنا میں اپنی آنکھیں پروتوں کیوں روٹھاتا ہوں میں اپنی آنکھیں پروتوں کیوں روٹھاتا ہوں اسیاز نابی کے گرند کی ادھیائی دو میں ہم پڑھتے ہیں کہ پربو کا وچن کہلتا ہے کہ چلو ہم پروت پر چڑھیں پربو ہمیں سورگ سے آمندرت کرتے ہیں وہ پتا کے داہینی ورازمان ہو کر ورازمان ہو کر ہم سے کہتے ہیں آؤ تم بھی سورگ کے لائق جیون جیو تم بھی سورگ کے لائق جیون جیو اس لئے کرنیتیوں کے دوسرے پتر کے ادھیائے پانچ واقعے چھے اور سات میں سند پاولوس ہمیں بتاتے ہیں اس لئے ہم صدا ایشور پر بھروسہ رکھتے ہیں ہمیں جانتے ہیں کہ جب جب تک اس شریر میں ہم ہیں تب تک ہم پربو سے دور پردیش میں نواز کرتے ہیں کیونکہ ہم آنکھوں دیکھی باتوں پر نہیں بلکہ وشواس پر چلتے ہیں ہمیں تو ایشور پر پورا بھروسہ ہے یہ ہر وشواسی ہر مسیح کی پراتنا ہونی چاہیے گھوشنا ہونی چاہیے اور ایک بار سنیے پاولوس کہتے ہیں اس لئے ہم صدا ایشور پر بھروسہ رکھتے ہیں ہم جب تک اس شریر میں ہیں تب تک ہم پربو سے دور پردیش میں نواز کرتے ہیں کیونکہ ہم آنکھوں دیکھی باتوں پر نہیں بلکہ وشواس پر چلتے ہیں ہمیں تو ایشور پر پورا بھروسہ ہے ایک وشواسی کو صدا اپنے آنکھیں سورگ کی اور لگائے ہوئے جیون جینا چاہیے ایک وشواسی کو دھرتی کی اور درشتی لگا کر جینا نہیں چاہیے اس چیل کے بچے کی طرح اس چیل کی طرح جو زمین کھروز کھروز کر کیڑے کھاتا تھا بلکہ ایک وشواسی کو آسمان کی اور اپنے درشتی لگا کر جیون جینا چاہیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ میرا سوادیش نہیں ہے میرا سوادیش تو سورگ ہے سورگارون کا یہ سندیش ہے کولوسیوں کی پدر کی ادھیائی تین واقعی ایک میں سند پولوس کہتے ہیں یہ دیا پییسو مسیح کے ساتھ پونر جیویت ہوئے ہیں تو اوپر کی چیزوں کی چنتہ کیا کریں یہ دیا پیسو مسیح کے ساتھ جیوٹھے ہیں تو آپ اوپر کی چیزوں کی چنتہ کیا کریں ہم جانتے ہیں کہ پرتی دن ہم نیچے کی چیزوں کی چنتہ کیا کرتے رہتے ہیں سانسارک آوشکتاؤں کی صرف ہم پورتی کرتے رہتے ہیں متی کے سوزمہ چار کے ادھیائی چھے واقعی تین تیس میں پروییسو نے کہا تم سب سے پہلے ایشور کے راجے اور اس کی دھار مکتہ کی کھوج میں لگے رہو اور یہ سب چیزیں تمہیں یوں ہی مل جائے گی پاولوس کہتے ہیں یدی آپ ییسو مسیح کے ساتھ پناہ جیوٹ ہوئے ہیں تو آپ اوپر کی چیزوں کی چنتہ کیا کریں ایک بشواسی بدھیمان ہوتا ہے ویویکی ہوتا ہے وہ اس سانسار میں ضرور جیتا ہے لیکن سانسارک نہیں بنا رہتا ہے اس سانسار میں جیتے ہوئے بھی وہاں پرلوک کے لائک جیون جیتا ہے اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ یہ تمبو ہے یہ گرا دیا جائے گا اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ میرا سودیش تو سورگ ہے اس بات کا کھیال کیجئے اڑاؤ پتر کے جیون میں ادھار تب آیا جب وہ ہوش میں آیا لوکس حدیائے پندرہ وہ ہوش میں آیا کیا ہوش میں آیا کیا بات یاد آئی اسے کہ میرا پتا اتنا دھانی اور دھانی انسان ہے پتا کے پریم کا احساس ہوا اور وہ پردیش سے اٹھتا ہے چاہتا ہے سوروں کو چھوڑ کر وہ اپنے پتا کے بھون کی اور چل پڑتا ہے اور پتا اس کی اور دھوڑ پڑتا ہے اسے گلے سے لگاتا ہے چومتا ہے اس کو چپل پہنواتا ہے اچھا کپڑا پہنواتا ہے انگوٹھی پہنواتا ہے اس کے لئے بوجھ کی بھوستہ کرتا ہے جب اس کو اس بات کی یاد آئی کہ میرا پتا میرا سودیش یہ میرا سودیش نہیں ہے میں پردیش میں ہوں میں سوروں کے بیچ میں ہوں میرا سودیش تو دوسرا ہے میرا پتا وہاں میرے انتظار کر رہا ہے یہ سورگاروہن کا سندیش ہے ہر وشواسی کو اس یاد میں جیون جینا چاہیے کہ میرا سودیش تو سورگ ہے میں انت جیون کے لئے بنایا گیا ہوں بلائیا گیا ہوں میں پتا کے پاس جاؤں گا پربیسو نے کہا میں پتا کے پاس جاؤں گا اور آ کر تو مہاریلی ستھان بنانے کے بعد تمہیں بھی اپنے پاس لے چلوں گا ہمیں ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے اس بات کی امید ہونی چاہیے کہ مجھے پتا کے پاس جانا ہے مجھے پتا کے پاس جانا ہے جس طرح اڑاؤ پتر نے کہا ہمیں بھی کہنا چاہیے میں اٹھوں گا اور پتا کے بھون کیوں چلوں گا میں پتا کے پاس جاؤں گا آئیے مپرارتنا کریں اس سندھر پرب کے سمیں ہم مشیر شب سے پرارتنا کریں کہ ہمیں یہ گہرا احساس دیں یہ چیتنا دیں یہ دھیان دیں یہ گیان دیں کہ یہ سنسار میرا سودیش نہیں ہے میرا سودیش تو سورگ ہے مجھے وہاں جانا ہے جہاں میرا پربوی رازمان ہے جس طرح ستیفن اس نے اپنے آنکھیں اوپر کے اور اٹھائی اور اس نے سورگ کو کھلا ہوا دیکھا اور سمانو پتر کو پتا کے دائنے دیکھا اسی طرح مجھے بھی سورگ کے اور اپنے دشتی لگا کر جیون جینا چاہیے آئیے مپرارتنا کریں گی پربو ہمیں اس کے لائق بنائیں پربو دھنے بات دیتے ہیں سندر تیوہار کے لئے تیرے سورگار ہون کے تیوہار کے لئے دھنے بات دیتے ہیں اس سندر سندیش کے لئے دھنے بات دیتے ہیں کہ تُو چاہتا ہے کہ جہاں تُو ہے وہاں ہم بھی رہے ہیں ہم اس کے لئے دوڑیں ہی ایسو عبرانیوں کے پتر کے ادھیائے بارہ میں سند پولوس کہتے ہیں کہ ایسو کی درشتی لگا کر اپنی دوڑ میں آگے بڑھتے جائیں ایسو کی درشتی لگا کر اپنی دوڑ میں آگے بڑھتے جائیں تمتوسہ تمتی ادھیائے چاروہ کے ساتھ میں پولوس کہتے ہیں میں نے سچی سچی اور ایمانداری سے لڑائی لڑی ہے میں نے اپنی دوڑ پوری کی ہے مجھے تیری اور دوڑنے کی گرپا دیجئے مجھے تُو اس پر دشتی لگا کر آگے بڑھنے کی گرپا دیجئے تاکہ جہاں تُو ہے وہاں میں رہوں آمین مجھے تاکہ جہاں مجھے تاکہ جہاں مجھے تاکہ جہاں